ایک ایسی غیر ملکی مداخلت کے بارے میں بات کریں گے جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک الیکٹڈ پرائم میسٹر جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا بھٹو صاحب کو فانسی سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا دو کوششیں ہوئی ایک تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ مافی مانگ کے پاکستان سے باہر چلے جائیں ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے جائیں وہ انہوں نے انکار کر دیا دوسری کوشش یہ ہوئی کہ وہ مرنے سے پہلے کوئی اطرافی بیان دے دیں بھٹو صاحب جو ہیں ان کی جو حکومت کا خاتمہ ہے یہ ایک غیر ملکی سادش تھی اور پھر ان کو فانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے بقاعدہ امریکہ سے ایک حکم نامہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب سے پاکستان قائم ہوا ہے تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ایک حقیقت ہے اور یہ جو غیر ملکی مداخلت ہے یہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے یہ معاشی طریقے سے بھی ہوتی ہے سیاسی طریقے سے بھی ہوتی ہے اور سفارتی طریقے سے بھی ہوتی ہے لیکن آج ہم ایک ایسی غیر ملکی مداخلت کے بارے میں بات کریں گے جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک الیکٹڈ پرائیم میسٹر جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا یہ جو الیکٹڈ پرائیم میسٹر تھا اس کے قتل کو جوڈیشل مرڈر بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ عدالتی قتل اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ ظلفکارلی بھٹو صاحب کی طرف ہے تو ظلفکارلی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہے اس کے بارے میں دوزار گیارہ میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجا تھا اور اس ریفرنس کی پانچے ہیرنگز ہوئی اور پھر دوبارہ دوزار تئیس میں سپریم کورٹ نے اس کی ہیرنگ شروع کی ہے تو بھٹو صاحب کو پھانسی دی گی تھی چار اپریل انیس سو اناسی کو نائٹین سیمنٹین نائن اور ریفرنس فائل ہوا دوزار گیارہ میں اور دوزار تئیس میں بھی اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بھٹو صاحب کا جو مقدمہ تھا اس مقدمے میں مقدمے کو قتل کر دیا گیا قانون کو قتل کر دیا گیا انصاف کو قتل کر دیا گیا تو یہ جو اس مقدمے کا میرٹ یا ڈی میرٹ ہے میں اس طرف تو جائے نہیں رہا میں نے تو آپ کو دو باتیں بتانی ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت ختم ہوئی اور پھر جو ان کو قتل کیا گیا وہ ایک غیر ملکی سازش تھی اور بظاہر عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو پھانسی دی گئی تھی لیکن ان کے بہت ہی قریبی جو خاندان کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا تو صرف یہ دو باتیں جو ہیں اس پہ میں بات کروں گا تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی اس کے خلاف ایک غیر ملکی سازش کیسے ہوئی تھی تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے اس کے حوالے سے جو میں جتنی بھی بات کروں گا ایسے سورسز آپ کے سامنے ایسی ایویڈنس لے کے آنگا جو کہ ہر کسی کی اکسیس میں ہے تو بھٹو صاحب کی حکومت کا خاتمہ جو ہے انیس سو ستر میں ہوا نائنٹین سیونٹی سیون میں میں آپ کو صرف اس سے ایک سال پیچھے لے کے جاتا ہوں نائنٹین سیونٹی سکس انیس سو چھہتر انیس سو چھہتر میں نو اگست انیس سو چھہتر کو نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری چھپتی ہے کہ امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ ڈاکٹر ہنری کسنجر جو ہیں ان کی لاہور میں اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو سے ایک ملاقات ہوتی ہے اور کسنجر کے ساتھ جو امریکی صحافی آئے تھے انہی میں سے ایک صحافی نے اپنا ڈسپیچ جو ہے وہ امریکہ بھیجا اور نیو یارک ٹائمز نے یہ دوری شائع کی میں اس کی صرف تین چار لائنیں پڑھوں گا نیو یارک ٹائمز کیا کہہ رہا ہے سیکٹری آف سٹیٹ ہنری اے کسنجر ارائیوڈ ہیر ٹونایٹ پڑھوں گا نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے نو اگست انیس سو چھتر کو شائع ہوئی ہے اور یہ جو میٹنگ تھی کسنجر اور بھٹو کی یہ میٹنگ ہوئی تھی آٹھ اگست انیس سو چھتر کو لاہور کے گورنر ہاؤس میں اب اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ انیس سو ستر میں بھٹو صاحب نے الیکشن کا اعلان کیا مارچ انیس سو ستر میں الیکشن ہوا ان کو اس میں اکثریت حاصل ہوئی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس کا نام تھا قومی اتحاد نو مختلف جماعتوں کا اتحاد تھا اس کو کہتے تھے پی این اے پاکستان نیشنل الائنس اس نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بھٹو صاحب کے خلاف ایک تحریک چلا دی گئی اب وہ جو تحریک چلائی گئی تو اس تحریک کے بعد اٹھائیس اپریل انیس سو ستر کو ذلفکارلی بھٹو صاحب نے قومی سمبلی اور سینٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خلاف غیر ملکی سادش کا انکشاف کیا خود ہی بھٹو صاحب اس وقت پرائم میریسٹر تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف ایک غیر ملکی سادش ہو رہی ہے اور یہ جو غیر ملکی سادش تھی اس کے بارے میں انتیس اپریل انیس سو ستتر کو واشنگٹن پوسٹ میں ایک سٹوری چھائے ہوتی ہے یہ سٹوری اگر آپ دیکھیں تو اس سٹوری میں بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ بھٹو صاحب نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ امریکن سیہ یہ جو ہے وہ ان کی حکومت کے خلاف سادش کر رہی ہے اور اس سٹوری کے مطابق بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ان سے اس لیے نراز ہے نمبر ون کے ویدنام کے مسئلے پہ بھٹو صاحب نے امریکہ کی مخالفت کی اور نمبر دو جو عرب اسرائیل جنگ تھی 1973 کی اس عرب اسرائیل جنگ میں ظلفکارلی بھٹو صاحب نے عربوں کی مدد کی اور اسرائیل کی مخالفت کی اور تیسری بات جو بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہی تھی وہ تھا کہ امریکہ پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو بند کروانا چاہتا ہے تو یہ سب باتیں جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں ایک معروف پاکستانی سکولر ہیں جناب پروفیسر انوار سید صاحب انوار ایچ سید صاحب ان کی کتاب ہے دی ڈسکورس اینڈ پولٹکس آف ظلفکارلی بھٹو یہ امریکہ سے ہی شائع ہوئی ہے اور اس کتاب میں بھی انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ جو بھٹو صاحب نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کیا کے الزامات لگائے تھے بلکہ انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کیونکہ ان کی پھر بھٹو صاحب جو پرائیم میسٹر تھے یہ انوار صاحب کی بھٹو صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ جی انہوں نے اس وقت کی جو آپوزیشن کی ایک پارٹی تھی اس کے ایک رہنما تھے میں ان کا نام نہیں لیتا وہ اب دنیا میں نہیں ہیں تو ڈاکٹر انوار صاحب نے ان کا نام لکھا ہے کہ بھٹو صاحب یہ کہتے تھے کہ اس پارٹی کو پچاس ملین پچاس ملین روپیز امریکی سی آئیے نے دیا جس کے ذریعے بھٹو صاحب کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہوا تو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اس میں یہ کہا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کو پریشرائز کیا گیا پاکستان کا نیوکلئر پروگرام جو ہے اس کو اب بند کر دیں انہوں نے انکار کر دیا اچھا اب یہ جو میں نے آپ کو ایک تو نیو یاک ٹائمز کی سٹوری بتائی ہے پھر واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری بتائی ہے اور پھر ایک امریکہ میں چھپی ہوئی کتاب اب یہ جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے اس سٹوری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھٹو صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ امریکن ڈپلومیٹس کے ٹیلی فون ٹیپ کرتی تھی اور ایک امریکن ڈپلومیٹ جو ہے اس نے ٹیلی فون پر اپنے ایک ساتھی سے کہا کب کہا بارہ اپریل انیس سو ستتر پارٹی از اوور ہی از گون پارٹی از اوور تو بھٹو صاحب نے یہ الفاظ بھی منشن کی اپنی تقریب میں واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس نے پھر پاکستان میں جو امریکن امبیسی تھی ان سے پوچھا جی کہ یہ بھٹو صاحب نے یہ الفاظ کہہ ہیں کہ جی آپ کا کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ تھا کہ پارٹی از اوور آپ کا اس پہ کیا ردعمل ہے تو انہوں نے اس پہ نو کمنٹس کہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ظلفکارلی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو اپنی حکومت کے خلاف سادش کا پتا جو ہے وہ اپنی ہی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے چلا ان کو پتا اور کیونکہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں انہوں نے پاکستان میں جو امریکن ڈپلومیٹس تھے ان کی نکلو حرکت پہ نظر رکھی ہوئی تھی تو اس زمانے میں آئی آس آئی کے ایک سینئر افسر ہیں ان کا نام ہے برگیڈیر ریٹائر سید احمد ارشاد ترمزی صاحب تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کتاب لکھی تھی پروفائلز آف انٹیلیجنس میرے پاس اس کا اردو ایڈیشن بھی ہے اس کا ترجمہ بھی ہے ان کی کتاب کا حساس ادارے یہ ترمزی صاحب جو ہیں ان کی کتاب ہے ترمزی صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود راول پنڈی کے راجہ بزار میں اپنے ایک سورس سے ایک ٹیلیکس کی کوپی لی جو کہ یو ایس آئی ایس یونائٹڈ سٹیٹس انفرومیشن سینٹر اس زمانے میں پنڈی میں ہوتا تھا وہاں پہ محصول ہوئی تھی وہ کوڈ ورڈز تھے اور پھر انہوں نے ان کوڈ ورڈز کو ڈی کوڈ کروایا تو ترمزی صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ یہ کھلم کھلا بہت واضح الفاظ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انٹیلیجنس کی بعض مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس محلے پر امریکہ جو بھٹو سے پہلے ہی خوف زدہ تھا مخالف سیاسی جماعتوں میں پوری طرح شامل ہو گیا اس نے نہ صرف صورتحال کا بھرپور فائدہ آیا اٹھایا بھٹو کے تختہ الٹنے کی خاطر آپوزیشن کو بھرپور مالی اور سیاسی امداد بھی فراہم کی یہ آئی ایس آئی کا ایک ریٹائٹ افسر جو ہے وہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے چل کے کہا ہے کہ نو اگست انیس سو چھتر کو امریکہ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنڈی کسنجر نے لاہور میں ظلفکار علی بھٹو سے ملاقات کی تا کہ پاکستان کو ایٹمی تقنیق کے حصول اور فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کے سودے سے روکا جائے اس ملاقات کے دوران کسنجر کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ بھٹو کا فیصلہ اٹل ہے اور وہ ہر حال میں پاکستان کو ایٹمی کوت بنانا چاہتے ہیں مسٹر کسنجر نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے بھٹو سے کہا مسٹر بھٹو ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے وہ انہوں نے کوئر مسال دی مسٹر بھٹو جب سامنے سے ریل گاڑی آتی دکھائی دے تو اکل مند پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے مسٹر بھٹو نے صرف مسکرانے پہ اقتفاق کیا اور ہنری کسنجر کو اپنا موقف منوائے بغیر واپس جانا پڑا یہ یہ ترمزی صاحب لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پوری تفصیل لکھیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کا جو ایک خفیہ پیغام تھا اپنے سفارت خانے کے نام اس کو جب ڈی کوڈ کیا تو وہ کہتے ہیں جی دفتر آ کر جب میں نے اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا تو مجھے یہ پڑھ کر شدید حیرت ہوئی کہ واشنگٹن سے پاکستان میں اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بھٹو کا فانسی کے تختے تک پہنچنا یقینی بنایا جائے اس پیغام میں بعض جنرل آفیسرز کی ریٹائرمنٹ اور تبادلوں کے بارے میں بھی ہدایات موجود تھی آپ دیکھیں کہ کتنی کھلن کھلا مداخلت ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو برگیڈیا ترمزی صاحب ہیں یہ اس ڈی کوڈڈ میسج کو اس وقت کے لہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس شمیم حسین قادری ان کے پاس لے گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ ایک ڈی کوڈڈ میسج آیا اس کا کیا مطلب ہے تو قادری صاحب جو ہیں شمیم حسین قادری صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو صاحب کو فانسی کا فیصلہ دیا ہے فانسی کی سزا ان کے لیے سنائی ہے اس سزا پر عمل درامت بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ ڈیریکٹ اس مرڈر میں انوال نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر ظلفکارلی بھٹو کو فانسی نہیں دی جا سکتی اولا اس لیے کہ وہ اس مبینہ قتل میں براہ راست ملوث نہیں ثانیا اگر ہوئی تو بھی موت کی سزا متفقہ نہیں ہوگی ججوں کی آرہ میں واضح اختلاف لگتا ہے تو چیف جسٹس کا جو اپینین تھا اس کے بعد جو ترمزی صاحب ہیں وہ اس نیجے پہ پہنچے کہ چیف جسٹس کے یہ الفاظ پیغام کی صحت کے بارے میں مجھے قائل کرنے کے لیے کافی تھے اور مجھے یقین ہو گیا کہ بھٹو کو ضرور پھانسی دی جائے گی اگر بھٹو قانونی طور پہ موت کی سزا کے حق دار ہوتے تو اس پیغام کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ جو ہے نا ایک آئی ایس آئی کے سابق سینئر آفیشل کی گواہی ہے کہ انہوں نے خود امریکی سادش کو بے نکاب کیا اور پھر انہوں نے اپنے ہائی اپس کو بتا دیا اور ان کے جو باز تھے وہ کون تھے جنرل گلام جلانی اس زمانے میں اور جنرل گلام جلانی صاحب جو ہیں انہوں نے یقیناً یہ بات جو ہے وہ پرائیم میسٹر جلفکار لی بھٹو کو نہیں بتائی ہوگی اچھا میں ایک اور آپ کے سامنے ایویڈنس پیش کرتا ہوں پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ جنرل مرزا اسلم بے ان کی ایک کتاب ہے ان کے ان کا ایک لمبا انٹرویو ہے جو کرنل اشفاق حسین صاحب نے کیا جو کے کتابی صورت میں ہے اقتدار کی مجبوریاں اس میں اسلم بے صاحب کہتے ہیں کہ جب جنرل زیاء الحق نے بھٹو کو فانسی دینے کا فیصلہ کیا تو یہ بھی ایک سینئر پوزیشن پہ تھے تو جو سینئر فوجی افسران ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اگر ہم بھٹو کو فانسی دیتے ہیں تو اس کا کیا ردنے ملوگا تو یہ جنرل اسلم بے صاحب نے اپنی اس کتاب میں کہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اس فانسی کی مخالفت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو فانسی ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر منفی اثرات مرتب ہوں گے لیکن زیاء الحق نے ان کی بات نہیں سنی ظاہری بات ہے فیصلہ تو کئی اور ہوا تھا لیکن اپنی اس کتاب میں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کو فانسی دیے جانے کے دو سال بعد انہیں پتا چلا کہ جنرل زیاء الحق نے تنظیم تنظیم ازادی فلسطین پیلو کے سربراہ تھے یاسر عرفات جو بھٹو صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے تو زیاء الحق نے بھٹو کی فانسی کے مسئلے پہ جب یاسر عرفات نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ ان کو فانسی نہ دیں تو اسلام بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل زیاء نے یاسر عرفات کو مکہ میں مسجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی مجودگی میں وعدہ کیا کہ وہ بھٹو کو فانسی نہیں دیں گے مسجد الحرام میں شاہ خالد اس وقت سعودی عرب کے حکوران تھے اور بیگ صاحب نے لکھا ہے جی کہ یاسر عرفات اس پر بڑے نراز تھے کہ زیاء علاق نے مسجد الحرام میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بھٹو کو فانسی نہیں دی جائے گی اس کے باوجود فانسی دے دی گئی اور پھر آگے چل کے آپ اپنی اس کتاب میں اسلم بیگ صاحب نے فانسی کی وجہ بھی لکھ دی ہے اور وہ کہتے ہیں اور اسلم بیگ صاحب نے بھی لفظ عدالتی قتل استعمال کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی پانچ اہم شخصیات کو یا تو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا یا اقتدار سے جبری علیدہ ہونا پڑا اور غلیز پروپاگنڈے کے ذریعے ان کی کردار کشی کی گئی اور یہ پانچ شخصیات کون کون سی ہیں اسلم بیگ صاحب نے لکھا ہے پہلی شخصیت انہیں عدالتی قتل کے ذریعے ختم کیا گیا دوسری انہوں نے لکھا ہے شخصیت کا نام جنرل زیاء اللہ کیا کیونکہ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کے بعد ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو جاری رکھا آہ کوائٹ لی سیکرٹ لی لہٰذا ان کا بھی جو انجام تھا وہ یہ ہوا کہ انہیں ایک تیارے کے حادثے میں قتل کر دیا گیا اور تیسرا انہوں نے لکھا ہے کہ بینظیر بھٹو جنہوں نے آہ انیس سو نوے میں امریکہ بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ سادش کا بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان پہ بھی دباؤ تھا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کی جائے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا چوتھی شخصیت ہے ڈاکٹر ایکیو خان اسلام بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ ایکیو خان کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی اور پانچ میں شخصیت ہیں میاں محمد نواز شریف جنہوں نے انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکے کیے تھے اسلام بیگ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں سادش کے تحت کرسی اقتدار سے الگ کیا گیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو میرا تو اس وقت موضوع ہے ذرفکارلی بھٹو صاحب کے خلاف جو سادش ہوئی تھی تو لیکن اسلام بیگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بھٹو صاحب کے خلاف سادش نہیں ہوئی اس کے بعد وہی گیر ملکی سادش جنرل زیاؤلک کے خلاف بھی ہوئی جو بھٹو کے خلاف سادش کا حصہ بن گئے تھے پھر ایسی ہی سادش جو ہے بینظیم بھٹو صاحبہ کے خلاف ہوئی پھر ایسی ہی سادش ڈاکٹر ایکیو خان کے خلاف ہوئی پھر ایسی ہی سادش نواز شریف کے خلاف بھی ہوئی اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بھٹو صاحب اگر چاہتے تو اپنی جان بچا بھی سکتے تھے اور اس حوالے سے ان کا جو ایک بیان ہے لہور ہائی کورٹ میں چھ مارچ انیس سو ٹھتر کو بڑا انہوں نے تفصیلی ایک تحریری بیان لہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا تھا جس کو بعد میں کتابی صورت میں چھاب دیا گیا اور وہ اس کا اردو میں ترجمہ میرا پاکستان اس کتاب کی صورت میں موجود ہے یہ دراصل بھٹو صاحب کا لہور ہائی کورٹ میں دیا گیا بیان ہے اس بیان میں یعنی کہ اس کتاب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ اٹھائیس اگست انیس سو ٹھتر کو دپہر کے وقت جنرل زیاو الحق نے ان کے ساتھ میٹنگ کی جس میں کہ جنرل چشتی بھی موجود تھے اور اس میٹنگ میں جنرل زیاو الحق جو ہیں انہوں نے ایک آفر کی بھٹو صاحب کو کہ اگر آپ پاکستان میں صدارتی نظام پر راضی ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا لیکن بھٹو صاحب جو ہیں وہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے ان سے یہ کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اس نے بروہی انہیں ایک کے بروہی شریف الدین پیرزادہ اور چیف الیکشن کمیشنر مولوی مشتاق جیسے متعدد قانون دان بھرتی کر رکھے ہیں اور مشورہ دیا کہ اس کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ اس قسم کے معاملات پر انہی سے مشورہ لے یعنی کہ بھٹو صاحب اگر پاکستان کا جو انیس سو تیہتر کا آئین ہے جو کہ ایک وفاقی پارلیمانی آئین ہے اگر اس کو ختم کر کے پاکستان میں صدارتی نظام لانے پر راضی ہو جاتے تو شاید جنرل زہال وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتا لیکن انہوں نے ڈیل نہیں کی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ساتھ فروری نائنٹین سیونٹی نائن کو ایک واشنٹن پوسٹ میں سٹوری شائع ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مختلف ممالک کے وزراء عظم اور وزراء خارجہ وہ پاکستان کی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ظلفکارلی بھٹو کو فانسی نہ دی جائے اور اس سٹوری میں یہ بھی بتایا گیا کہ ترکی کے پرائیم میسٹر تھے بلند ایجوت میں ان کو خود ذاتی طور پر بھی مل چکا ہوں اور انہوں نے بھی یہ بات مجھے کنفرم کی تھی لیکن ابھی میں آپ کو واشنٹن پوسٹ کی سٹوری کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ترکی کے پرائیم میسٹر بلند ایجوت نے جنرل زیاوالحق سے یہ کہا تھا کہ آپ ظلفکارلی بھٹو کو فانسی نہ دیں آپ انہیں ترکی بھیج دیں اور یہ پاکستان میں سیاست میں حصہ نہیں لیں گے دس پندرہ سال گدر جائیں گے تو اس کے بعد یہ واپس آ جائیں گے یہ ترکی کی آفر تھی جنرل زیاوالحق کو لیکن جب ظلفکارلی بھٹو صاحب سے ان کے ایک وکیل تھے ڈی ایم ایوان صاحب انہوں نے یہ بات کی تو بھٹو صاحب نے انکار کر دیا اچھا اب یہ تو بالکل اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف جو سادش تھی وہ ایک غیر ملکی سادش تھی اور ان کو ہر صورت میں قتل کیا جانا تھا اب آپ کو پتہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورڈ نے ان کو فانسی کی سزا سنا دی تو جو ریویو پٹیشن ہے وہ سپریم کورڈ میں گئی اور سپریم کورڈ میں فور تھری یعنی کہ چار ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دیا سزائے موت کے حق میں فیصلہ دیا اور تین ججز نے اس کی مخالفت کی اب وہ اتفاق کی بات تھی کہ چار کے چار ججز جو بھٹو صاحب کی فانسی کے حمایتی تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا اور جو باقی تین ججز تھے ان کا تعلق تین چھوٹے صوبوں سے تھا تو اس کی وجہ سے یہ جو فیصلہ تھا بڑا متنازع ہو گیا تو لیکن اس میں ایک اہم چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو کبھی بھی فانسی نہ ہوتی اگر ان کا ایک بہت ہی قریبی ایک پولیس افسر تھا مسعود محمود اگر وہ اپروور نہ بنتا اگر وہ وعدہ معاف گواہ نہ بنتا مسعود محمود جو ہے وہ ایک پولیس افسر تھا اور بھٹو صاحب نے ایک فیڈرل سکورٹی فورس ایف ایس ایف کے نام سے ایک فورس بنائی تھی اس کا اس کو سربراہ بنا دیا اور اس پر جنرل جاولہ کی حکومت نے دو کیس بنائے ایک تو کیس یہ بنایا کہ آپ نے احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کی سادش میں حصہ لیا ہے اور اسی میں بھٹو صاحب کو بھی ٹرائے کیا اس کے اوپر ایک اور کیس بھی بنا وہ تھا بم کیس کہ اس نے بھٹو صاحب کے کہنے پر ایک بم دھماکہ کروایا اچھا وہ جو بم کیس ہے اس بم کیس کی جو سماعت ہے جو ہیرنگ ہے وہ ایک انٹی ٹیررسٹ کوٹ میں ہوتی تھی تو اس انٹی ٹیررسٹ کوٹ کے جو جج صاحب تھے ان کا نام تھا چودری غلام سین اچھا ان چودری غلام سین صاحب نے کئی سال کے بعد ایک کتاب لکھی یہ دیکھیں یہ کتاب ہے کتاب کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے جج جرنیل اور جلتا یہ جج صاحب کی کتاب ہے اور جج صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ ان کو جو مولوی مشتاق حسین صاحب ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے تھے زیاء الحق کی طرف سے اور جنہوں نے پھانسی کی سزا سنائی تھی بھٹو صاحب کو وہ ان سے کہتے تھے کہ تم بھٹو کے خلاف یہ جو کیس ہے بم کیس اس میں اس کو سزا سناؤ تو میں تمہیں ہائی کورٹ میں لے آوں گا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ لکھتے ہیں کہ دراصل مسعود محمود جو اپروور تھا بھٹو صاحب کے خلاف اس کو اس کے خلاف بم کیس اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر وہ وعدہ ماف گواہ بننے سے انکار کر دے تو پھر اس کو اس کیس میں بھی فسایا جائے اور اگر نواب محمد احمد خان کے قتل میں بھٹو صاحب جو ہیں ان کو سزار نہیں ملتی تو پھر اس بم کیس میں بھٹو صاحب کو پھسایا جائے گا تو یہ جائج صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں پوری تفصیل لکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے کب کہاں پہ مولی مشتاق حسین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی اور مولی مشتاق حسین جو ہے وہ بھٹو صاحب کو ہر سور میں فانسی دلوانا چاہتا تھا اور یہ بم کیس بھی اس لیے بنوایا گیا تھا اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مسعود محمود کے علاوہ اس میں ایف ایس ایف کے کچھ اور بھی جو افسران ہیں جو لو رینک کے افسران تھے ان کو بھی وعدہ ماف گواہ بنایا گیا اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جب بھٹو کو فانسی ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اس وعدے پہ وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے تو جو پنجاب کے ایک سابق آئی جی ہیں راو رشید صاحب ان کا ایک انٹریویو شامل کیا ہے فرق سویل گندی صاحب کی کتاب ہے ذلفکار علی بھٹو کا قتل کیسے ہوا تو اس کتاب میں انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ اس میں ایک رانہ افتخار تھا تو اس کا جو بھائی ہے رانہ افتخار ایک ایف ایس ایف کا سب انسپیکٹر تھا تو اس کے بھائی نے خود راو رشید صاحب کو بتایا کہ ان سے یہ کہا گیا ذیاءالحق کی حکومت کی طرف سے کہ اگر آپ کا بھائی جو ہے وہ بھٹو صاحب کے خلاف بادہ ماف گواہ بن جائے پروور بن جائے تو اس کے بعد ہم اس کو ماف کر دیں گے اور اس میں اس نے ان کو بتایا کہ یہ براہ راست اس میں بھی جنرل زیاءالحق اور ایک پاکستان کی جو مذہبی جماعت ہے اس کے اس وقت کے سربراہ جو ہیں وہ اس میں انوال تھے اور ایک اور بات جو ہے اس میں یہ بتائی گیا کہ جو چار اعترافی جو چار اپروور تھے میاں محمد عباس غلام مصطفیٰ ارشد اقبال اور رانہ افتخار یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو ایک مذہبی جماعت کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بلا گا کہا کہ تم اعترافی بیان دے دو وعدہ ماف گواہ بن جاؤ ہم تمہاری جان بچا لیں گے تو ان سب نے اس اس وعدے پہ کہ ہمیں بعد میں ماف کر دیا جائے گا انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف بیان دے دیا لیکن بعد میں ان سب کو بھی بھٹو صاحب کے ساتھ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایویڈنس باقی نہ رہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف جو وعدہ ماف گواہ بنے تھے انہیں کیا انہیں کیا پیش کش کی گئی تھی اور جو مسعود محمود تھا وہ پھر اس کے بعد پاکستان سے چلا گیا اور پھر وہ مرنے کے بعد بھی پاکستان واپس نہیں آ سکا اب جو ایک بات اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ بتانی ہے آپ کو کہ ذلفقالی بھٹو صاحب کو کہا جاتا ہے جی کہ فانسی دی گئی تھی لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھٹو صاحب کو فانسی سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا اب یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے لیکن یہ ایلیگیشن جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے پہلے تو میں آپ کو بتایتا ہوں کہ میں نے بیگم نصر بھٹو صاحبہ کا کئی دفعہ انٹریو کیا اور مجھے یاد ہے کہ انیس سو بانوے میں میں نے ان کا روزنمہ جنگ کے لیے ایک انٹریو کیا تھا تو اس میں انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب بھٹو صاحب کو فانسی کے بعد نوٹیرو لے جایا گیا ان کی تدفین کے لیے تو وہاں پہ جن لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑی اور ان کا آخری دیدار کیا تو انہوں نے دیکھا کہ فانسی کے باوجود بھٹو صاحب کی گردن صحیح سلامت تھی اور گردن پہ رسے کا بھی کوئی نشان نہیں تھا یہ جو میں نے انٹریو کیا تھا بیگم صاحبہ کا اس کی ہیڈ لائن تھی کہ بھٹو صاحب کی گردن پہ فانسی کا نشان نہیں تھا اور گردن جو ہے وہ بلکل صحیح سلامت تھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی اچھا اس کے بعد ایک صحافی تھے اس وقت لاہور میں صادق جعفری صاحب انہوں نے انویسٹیگیٹف سٹوریز کی دی نیوز اور جنگ کے لیے اور پھر بعد میں انہوں نے ایک کتاب لکھ دی واز بھٹو کلڈ بفور ہنگی یہ یہ کتاب ہے جی اور اس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کے انٹریوز کیے جو آخری دنوں میں بھٹو صاحب کے قریب تھے اور جنہوں نے پھر بعد میں بھٹو صاحب کو دفن کیا اور ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ بھٹو صاحب کی جو گردن ہے اس پہ فانسی کا کوئی نشان نہیں تھا اور وہ گردن بلکل صحیح سلامت تھی لیکن آخر میں میں نے جو آپ کو ایک بہت ہی افسوسناک بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل زیاءالحق اور جو ان کی ایڈمیسٹریشن تھی اس نے بھٹو صاحب کو قتل کرنے کے بعد یہ قتل کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فانسی سے پہلے ہی مار دیا گئے تھے اس کا مطلب ہے قتل ہوا ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا ان پر تشدد ہو رہا تھا کوئی ان سے اطرافی بیان لینے کی کوشش کی جاری تھی اور وہ انکار کر رہے تھے یعنی کہ دو کوششیں ہوئی ایک تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ معافی مانگ کے پاکستان سے باہر چلے جائیں ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے جائیں وہ انہوں نے انکار کر دیا دوسری کوشش یہ ہوئی کہ وہ مرنے سے پہلے کوئی اطرافی بیان دے دیں وہ بھی انہوں نے نہیں دیا تو اس پر ان کے ان کے ساتھ تشدد امیز رویہ اختیار کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقعہ ہو گئی اب جو راولپنڈی جیل میں جو سیکورٹی سپریڈنٹ تھے کرنل رفیو دین وہ تو یہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی تشدد نہیں ہوا تھا لیکن ایک بات جو انہوں نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری تین سو تیس دن میں لکھی ہے کہ جب بھٹو صاحب کی موت واقعہ ہو گئی تو اس کے بعد ان کی میت کو غسل غسل دیا گیا جس کا بندوبست وہیں کر لیا گیا تھا ایک فوٹوگرافر جسے ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے بھیجا تھا ضرورت کے مطابق بھٹو صاحب کے چند فوٹو اتارتا رہا ان تصویروں سے حکام کا یہ شک دور ہو گیا کہ ان کے خطنے نہیں ہوئے تھے بھٹو صاحب کے اسلامی طریقے سے خطنے ہوئے ہوئے تھے یعنی کہ آپ سوچیں کہ بھٹو صاحب کے خلاف یہ بھی پراپوگرڈا کیا گیا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے اور اس کے خطنے نہیں ہوئے ہوئے اور پھر جب ان کی موت واقعہ ہو گئی تو موت کے بعد ان کا جو مردہ جسم ہے اس پہ سے کپڑا ہٹا کے ان کی تصویریں بنائی گئی ان کے جسم کے جو پوشیدہ ازا ہے ان کی تصویریں بنائی گئی تاکہ اگر خطنے نہیں ہوئے تو پھر بتایا جائے کہ بھٹو تو مسلمان ہی نہیں تھا تو کنر رفی الدین صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ تصویریں جب بنائی گئی تو ان کی ان تصویروں کے مطابق ان کا اسلامی طریقے سے خطنہ ہوا ہوا تھا اس کے علاوہ ایک آئی ایس پی آر کے سابق افسر ہیں برگیڈیر سولد رضا صاحب تو یہ کولم بھی لکھتے رہے ہیں ان کے کولموں کا ایک مجموعہ ہے غیر فوجی کولم تو انہوں نے بھی ایک اپنے اپنی ایک کتاب میں ایک انکشاف کیا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں جی کہ انہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے برگیڈیر تفضل حسین صدیقی صاحب نے حکم دیا کہ چار اپریل نائٹین سیونٹی نائن کو جو بھٹو صاحب کی ایک فلم بنائی گئی ہے فلم بنائی گئی بھٹو صاحب کی موت کے بعد ان کی ایک فلم بنائی گئی تو یہ فلم ہے یہ اس کا ڈبا ہے یہ فلم کا ڈبا ہے اس فلم کی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو اس میں راولپنڈی جیل میں فانسی کے بعد کے شارٹس تھے اور پھر ان کی تدفین کے شارٹس تھے تو وہ یہ لکھتے ہیں جی کہ وہ ایڈیٹنگ روم میں چلے گئے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا تھوڑی دیر میں یعقوب صاحب آگئے انہوں نے ایڈیٹنگ کے لیے جو ہی بلب آن کیا تو بھٹو صاحب کا جنسد خاکی نگاہوں کے سامنے تھا یہ غسل میت سے پہلے کا منظر تھا فانسی کے فوراں بعد میت رکھی تھی یعقوب صاحب نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا مجھے بھی ابتدائی لمحات میں سب کچھ دھندلہ دکھائی دیا آنکھیں بھار آئیں پھر خود کو سنبھالا اور اس کے بعد فلم ایڈیٹر کو فرائز منصبی یاد دلائے ہم گفتو کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی باہر ڈریکٹر صاحب کھڑے تھے یعقوب صاحب نے شارٹس ترطیب دینے شروع کیے اللہ شاید ہے کہ فانسی کے شارٹس اس فلم میں نہیں تھے سولت رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو کہ برگیڈیر بن کے ریٹائر ہوئے اس وقت یہ کیپٹن تھے کہ فانسی کے شارٹس نہیں تھے اس فلم میں موت کے بعد کے شارٹس تھے تو تین چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں پہلی تو یہ کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کی جو حکومت کا خاتمہ ہے یہ ایک غیر ملکی سادش تھی اور پھر ان کو فانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے بقاعدہ امریکہ سے ایک حکم نامہ آیا پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو موت کے موں میں دھکیلنے کے لیے مسعود محمود اور تین چار اور جو ہیں وعدہ معاف گواہ ان کی ضرورت پڑی اور ان کے ساتھ جو وعدہ ہوئے وہ بھی وعدہ پورے نہیں ہوئے ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور تیسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کو فانسی سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے بہت سے شواہد جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو ریفرنس ہے اس ریفرنس کا کیا فیصلہ کرنا اس طرف تو میں جاتا ہی نہیں میں تو یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں اگر آپ نے واقعی یہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ جو برگیڈیر ارشاد ترمزی صاحب نے میسج پکڑا اس کو ڈی کوڈ کیا وہ آگے جو اس وقت ان کے بوسز تھے ان تک پہنچا اور انہوں نے آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو انٹیلیسنس جنسیز ہیں ان کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو غیر ملکی سادشیں ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جائے تو وہ یہ کام کرتی ہیں لیکن وہ کام کرتی ہیں لیکن جو بوسز ہوتے ہیں ان کے شاید ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ ان سادشوں کو کاؤنٹر کرنے کی بجائے سادشوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو پتا چلنا چاہیے کہ جو جلنب غلام جلانی صاحب تھے وہ انہوں نے اس سادش کو کاؤنٹر کیا یا وہ اس کا حصہ بن گئے کیونکہ بعد میں جنرل زیاؤلہ صاحب نے ان کو پنجاب کا گوانر لگا دیا تھا ٹھیک ہے اور دوسری بات جو ہے وہ وہ آپ کو یہ پتا کرنی چاہیے کہ جو بھٹو صاحب کو فانسی سے پہلے قتل کیا گیا ان پہ تشدد کیا گیا اس میں کون کون انوال تھا کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں انویسٹیگیشن اس چیز کی ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس صاحب نے پھجوا دیا لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بعد بار بار اقتدار میں آئی تو کم از کم پیپلز پارٹی کو ان چیزوں کا سراغ لگانا چاہیے اس کا پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہے یہ جو بھٹو صاحب کے خلاف غیر ملکی سادش ہے اس کو اگر آفیشلی آپ پاکستان کے عوام تک بے نکاب کر کے پہنچائیں تو اس سے کم از کم پاکستان میں غیر ملکی سادشوں کا راستہ بند ہو جائے گا اور یہ میں نے پوری جو آپ کو سٹوری بیان کی ہے یہ اسی لیے بیان کی ہے کہ ہمیں ظلفکارلی بھٹو کے ساتھ جو غیر ملکی سادش تھی اس سادش سے سبق سیکھتے ہوئے آج بھی پاکستان کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں آج بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں آج بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار یہ عربوں کی لڑائی تھی اسرائیل کے ساتھ تو عربوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو آپ اسرائیل کو کیوں نہیں مانتے تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے سنسٹیم معاملات ہیں تو غیر ملکی سادشیں کل بھی ہو رہی تھی غیر ملکی سادشیں آج بھی ہو رہی ہیں بھٹو صاحب کے خلاف غیر ملکی سادش کی تفصیل اگر عوام کے سامنے لائی جائے تو یہ ہوگا کہ کم از کم وہ غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں تھوڑی سی خبردار ہو جائیں گی اور ان کو یہ میسیج چلا جائے گا کہ پاکستان میں سادش کے ذریعے کسی حکومت کو ختم کرنا اور کسی سیاستدان کو قتل کرنا اب اتنا آسان نہیں کافی مشکل ہو گیا بہت بہت شکریہ